بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو بلال زفر شو آج ہم آپ کو ووٹر پروفنگ کا ایک نیا طریقہ دکھا رہے ہیں کانٹرکٹر ادریس صاحب کی ویڈیوز آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوں گی یہ گھر بھی وہ نیچ سے بنوائے جا رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے جو ہم یہاں پر ووٹر پروفنگ کے لیے فالو کر رہے ہیں مطلب کہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے ڈبل ٹپل پروٹیکشن آپ کی ہو جائے گی کس طرح سے میرے ساتھ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر نیچے نیچے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے پلنٹ بیم ہے ٹھیک ہے پلنٹ بیم کے اوپر آپ کو یہ انٹو کا ردہ نظر آ رہا ہے اور انٹو کے ردوں کے اوپر آپ کو ڈی پی سی نظر آ رہی ہے اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بلال بھائی اگر اس کے نیچے انٹو کا ردہ ہے تو یہاں پر تو سیم آ سکتی ہے تو کیا فائدہ آخر کیا وجہ ہے کہ ڈی پی سی کو اتنا اوپر کر کے شروع کیا گیا ہے یعنی پلنٹ بیم کے بیچ میں پورا ایک انٹو کی لیئر ہے اور اس کے بعد ڈی پی سی شروع ہو رہی ہے آخر ایسا کیوں ہے گیس کر کے ذرا بتائیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا ریزن ہو سکتی ہے ابھی کے ابھی نیچے کومنٹ کریں میں ویڈیو دیکھنے بعد کومنٹس پڑھ کے اس کا بھی آپ کو جواب دوں گا اور بتاؤں گا کہ آپ میں سے کس نے صحیح کیا لیکن چلیں اب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو خود بھی بتا دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ایڈیشنل پروٹیکشن ہو سکے یعنی کہ جتنا اوپر تک ڈی پی سی جائے گی وہاں تک آپ کی پروٹیکشن ہو سکے آپ دیکھیں جو ٹائل کا فنش پلور لیول ہوگا وہ یہاں تک ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر اتنی سے ایریا میں تو ویسے بھی سیم نہیں آنے والی کیونکہ نیچے اینیوے پلت بھیم بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی بھولے بھٹکے سے آ ہی گئی تو بھی اس کے اوپر سکرٹنگ لگے گی اور سکرٹنگ کے اوپر بھی دیوار ڈائریکٹ شروع نہیں اور اس کے اوپر بھی پہلے ڈی پی سی ہے اور اس ڈی پی سی کے اوپر بھی ہم پہلے کولڈ بچومن بیسٹ کیمیکل کریں گے اور پھر اس کے اوپر ہم پلاسٹک ڈالیں گے تو بہت ہی زبردر یہ ویڈیوز ہونے والی ہیں یہ اسی گھر کی کنسٹرکشن کا سلسل ہے پانچ مرلے کے گھر کی کنسٹرکشن کا طریقہ یہ پوری پلی لسٹ ہے step by step آپ کو سارے پرحلے دکھائے گئے ہیں آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک ساری ویڈیوز پولو کرنی ہے تب ہی آپ کو صحیح وارٹرپروف گھر بنالا آئے گا ویڈیوز کیونکہ دیواروں کی بنیاد کی وارٹرپروفنگ کی بات ہو رہی ہے تو آج کل کافی ایک چیز مشہور ہو رہی ہے نئی ٹیکنالوجی کے نام سے جس میں وارٹرپروفنگ میمبرین ہوتی ہے ایس فالٹ بیسٹ جس کو لگاتے ہیں پوری دیوار کے اوپر یعنی کلنث بیم کے اوپر لگاتے ہیں اگر آپ کو وہ مل جاتی ہے تو وہ اچھی چیز ہے اس کی اتنی تھکنس ہوتی ہے اور اس کی کامپوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ واقعی پانی کو روک سکتی ہے لیکن عام طور پر وہ اویلیبل نہیں ہے میں نے کافی اس کو سرچ بھی کیا لیکن مجھے کہیں پر وہ مل ہی نہیں بہت کم اس کے سپلائرز ہیں اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں وہ بھی بہت افیکٹیو چیز ہے لیکن یہ میکنزم مطلب 4 لیئر پروٹیکشن جو آپ کو میں نے پانچ مرلے کا سیم فری گھر بنانے کا طریقہ پلیلسٹ میں انٹروڈیوز کیا ہے اگر آپ کو وہ ایس فولٹ شیٹ نہیں مل رہی جس کو نیو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے تو آپ سمپل یہ کر سکتے ہیں کہ پلنٹھ بیم کے اوپر ایک ردہ اینٹ بچھا کر اور اس کے اوپر ڈی پی سی کر کے پھر کولڈ بچومن بیسٹ کیمیکل کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر پلاسٹک ڈال کے اوپر کی چنائی کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کو کولڈ بچومن بیسٹ کیمیکل چاہیے جو آپ کی بنیادوں میں لگتا ہے تو وہ بھی آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں اس کی مطلب آپ کو میں بتا دوں کوریج کتنی ہے جیسے یہ پانچ مرلے کا گھر ہے تو اس کی دو بکٹس اس میں لگ جائیں گی آپ کو بس وہ کھولنی ہے بکٹ اور برش کے ساتھ اوپر اپلائے کرنا ہے پہلے سرفیس کو بلکل ساف کر لینا ہے پلنٹ بیم کی یا ڈی پی سی کے اوپر کر رہے ہیں تو کہیں پر کوئی ڈسٹ وغیرہ نہ ہو کیونکہ کنسٹرکشن سائٹ ہوتی ہے بہت مٹی ریت وغیرہ پڑی ہو سکتی ہے اس کو اپنے چھے طریقے سے ساف کر کے اور پھر اپنے برش کی مدد سے اس کو اپلائے کرنا ہے پورے پلنٹ بیم یا ڈی پی سی کے اوپر تو یہ فور لیر پروٹیکشن اس طرح سے ہے کہ پہلے نیچے پلنٹ بیم ہے پھر ڈی پی سی ہے پھر کولڈ بچومن بیسٹ کیمیکل ہے اور پھر پلاسٹک ہے تو اگر آپ کو وہ نئی ٹیکنالوجی والی ایس فولٹ میمبرین نہیں مل رہی تو آپ یہ والا طریقہ اپنا سکتے ہیں ورنہ اگر آپ وہ میمبرین منگوانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں آگے آپ کو دکھائیں گے کہ اوپر کی چنائی کا سلسلہ کیسے جاری کیا اور مزید کون سے سٹیپس ہوتے ہیں گھر بنانے میں وہ آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو دیکھیں گے اس پلیلسٹ کو ضرور فولو کرتے رہیے کیونکہ اس کے بارے میں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نیچے سے اوپر آنے والی سیم کو ہنڈر پرسنٹ روکے گا یہ میکنزم اچھا یہاں پر ایک کوسٹن اکثر لوگوں کے مائنڈ میں ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جب ہم دیوار شروع کریں گے ڈی پی سی کے اوپر سے تو دروازہ بھی کیا دیوار کے ساتھ ہی ڈی پی سی کے اوپر سے شروع ہوگا کیونکہ لوگوں کو چوکھاتوں کے لیول میں کافی ڈاؤٹ رہتا ہے کہ اس کو ہم ایسے کیس میں کہاں سے شروع کریں گے تو یہاں پر میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر دروازہ ہے وہاں پر نہ تو ہم نے اینٹ کا ردہ لگایا ہے نہ ہی ہم وہاں پر ڈی پی سی ڈال رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ دروازے کا فریم نیچے سے شروع ہوگا یعنی جہاں پر فنشڈ فلور لیول ہوگا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو اینٹ کا ردہ لگایا ہے مطلب جو اینٹ پڑی ہوئی ہے ڈی پی سی کے نیچے یہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ ہمارا فنشڈ فلور لیول ہے اور وہی وہ جگہ ہوگی جو تھریشولڈ ہوگی یعنی کہ جس اوپر ماربل کا پیس لگا ہوتا ہے یا گری نائٹ کا اور ساتھ میں اوپر دروازہ ہوتا ہے تو یعنی کہ دروازے کا لیول دروازہ جانسے شروع ہو رہا ہے وہ دیوار کے شروع والے پوائنٹ سے آل موسٹ سکس انچز نیچے ہے کیونکہ تین انچ ڈیپتھ ہو گئی اینٹ کی اور تین انچ کی ڈی پی سی ہے تو ٹوٹل سکس انچ ڈیپتھ ہے اور وہاں سے نیچے سے آپ کا دروازہ شروع ہو رہا ہے کیونکہ دروازے میں تو آپ کی کوئی سیم نہیں آنی سیم خیر یہاں پہ میں نہیں مانتا کہ ایون دیواروں میں بھی آ سکتی ہے جب تک آپ نے پلنٹ بیم بھی ڈالی ہوئی ہے لیکن سٹل ہم کیونکہ فور لیئر پروٹیکشن کرنے اس لئے ہم نے یہ میکنزم کیا ہے ویسے بائی دو وے آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم یہ سٹیپ نہ لیں یعنی اینٹ کا ردہ ڈال کے اوپر ڈی پی سی نہ ڈالیں تو آپ کے خیال میں کیا سیم آنے کے چانسز ہیں یہاں پہ اگر فنشد فلور لیول یعنی ٹائل کا جو ٹاپ سرفیس ہے وہ پلنٹ بیم کے برابر ہو اپنی رائے سے آگاز ضرور کریں ہاں یا نہ لکھ کر نیچے کومنٹ کر کے بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں خالی پلنٹ بیم کے ساتھ کام چل جاتا ہم نے ایک بار پلنٹ بیم ڈالا اس پہ ہمارا وہ آئے گا چوکاٹ ہے اور یہ جو ہے نا ڈی پی سی یہ ڈی پی سی پر سے جو ہے نا اوپر ہوگی تو اس پہ سیم میں جو ہے نا سیم کا بلکل چانس نہیں ہوگا تو ڈی پی سی ڈائریکٹ کیوں نہیں ڈال دی پلنٹ بیم کے اوپر بیچ میں یہ اینٹ کا ردہ کیوں رکھا ہے کہ ہمارا جو ہے نا دو تین فرق ڈالنے کے لیے اور اگر ایسا ہوا یہاں سے مٹی سیپ کر کے اس اینٹ میں چلی گئی تو وہ جو تھوڑا سا ایریا اتنی سی ایریا میں سیم آ سکتی ہے اینٹ کے برابر یہ اینٹ کے برابر جو ہے نا اس کو تو ہم ابھی پل کریں گے دوبارہ اچھا اس کو پل کریں گے نہیں فرش آپ کہہ رہے نا فرش کا لیول اس کے نیے فرش وہاں پہ ٹائل کا لیول وہاں پہ ہوگا جدہ سے اینٹ شروع ہو رہی ہے نیچے یہاں پہ ہوگی ٹائل تو یہاں پہ ہوگی دیوار یہاں پہ دیوار ہوگی تو اگر اتنے سی جگہ پر سیم آ گئی ہے اس کے لیے جو ہے نا یہاں پہ تو ہمارا سکٹن آل ریڈی ہوتا بھی ہے ہاں سکٹنگ بھی ہوتی ہے سکٹنگ بھی ہوتی ہے چار چینج تو ہمارا سکٹن بھی ہوتی ہے صحیح ہے یہ اس میں کس مسالے سے رکھا ہے یہ جو بجری ایک ریڈ ایک سیم آ گئی اول تو آئی گی نہیں یہاں پہ بھی نہیں آئی گی کیونکہ نیچے بھی پلنٹ بھیم ہے لیکن اگر آئی گئی تو بھی آگے سے وہ سکٹنگ سے کورڈ ہوگا اس پہ آئی گی اس لیے نہیں کہ نیچے پلنٹ بھیم لگا ہے ہمارا تو آلریڈی ہے نا یہ بھی ہے لیکن یہاں پہ نا ادھر ایک تو اب ان کی مرضی یہ کروائیں نہ کروائیں ہونی لک چاہیے تھی لوگ کیا وہ جو کولڈ بچومن ہوتی ہے یہاں پہ کالی جیسے یہ بھی خراب ہو چکی بھی ہے یہ خراب ہو چکی یہ پرپر صحیح طرح سے ہونی چاہیے اور پولیتھن شیٹ لگنی چاہیے ہمارا جو ہے نا یہ ہوں کہ ہم پلاسٹک لگاتے ہیں ہاں پلاسٹک پلاسٹک ہوں دی پی سی سے نیچے یہاں سے جو ہے نا شروع ہوگا ہمارا طریقہ یہ ہوگا دی پی سی سے شروع ہو جائے گا پلاسٹک پلاسٹک اس کو بھی میں اس طرح کروں گا کہ یہاں پہ بھی لے آؤں گا ہاں کہ اور بھی جو ہے نا ہمارا ہم اس پہ بھی میں پلاسٹک ڈالوں گا پھر اس پہ چنائیں ہوں پلاسٹک بھی ڈالتے ہیں کالا کوٹ بھی کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کالا کوٹ ہو جائے نا تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے ویورز یہی تو وہ پہلو ہیں جن کا پاکستان میں اٹھے کے داروں نے آج تک عام طور پر خیال نہیں رکھا لیکن الحمدللہ بلال زفر شو سے میں نے اتنی اویرنس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب بہت سے لوگ اپنے گھر کی بنیادوں پر بہت توجہ دیتے ہیں اور وہ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ بنیادوں پر محنت کریں گے تب ہی کریک اور سیم کی وجوہات کو جڑ سے اکھار کر پھینکا جا سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں جنہوں نے پچھلے پارٹس نہیں دیکھے ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں وہ پارٹس ضرور دیکھ لیں یہ تین انچ کی ڈی پی سی ہم ڈال رہے ہیں اس کے بعد ہم کون سی لیئر کرنے والے ہیں یہ فور لیئر سیم سے پروٹیکشن کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اور آپ کو اگلی ویڈیو میں پروپر کر کے دکھایا جائے گا وہ ویڈیو آپ نے ہرگز مسنی کرنی بنا کر اس کا لنک بھی میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا دیکھتے رہیے بھلال زفر شو بزنس کرو بھائی کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجی آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں دعاو میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ گھر بنا رہے ہیں تو نئے اور میاری کنسٹرکشن مٹیریلز کے بارے میں جاننا تو لازمی ہے ساتھ ہی ساتھ سیویل انجینئر سے کنسٹرکشن ٹیپس لینا بھی ضروری ہے اس لیے بھی لازفر شو کو سبسکرائب کیجئے